مزر صاحب یہ مطالبہ تو سامنے آ چکا تھا کہ سیاسی شخصیت ہونا چاہیے نگران وزیر آزم کے لیے لیکن اب یہ سیاسی شخصیت بھی ہیں ایک طرف سے مطالبہ تو پورا ہو رہا ہے دوسری طرف وہ تمام چیمہ گویاں ہیں کہ جنہوں نے ان کو بنایا جن کو سیلیکٹ کیا ہے ان کو خود کو بھی خبر نہیں تھی ان کے نام کے حوالے سے یہ رومرز کی حد تک یہ باتیں ہیں لیکن راجہ ریاض صاحب آبیسٹی انہوں نے یہ نام دیا ہے آپوزیشن لیڈر نے سو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انتخاب اتمنان بخش ہی رہے گا ان پارٹیز کے لیے جو کر کے گئے ہیں یا پھر بے چینی ہو سکتی ہے جو ایک پہلے سے موجود تھی ان سیکیورٹی کا ایک محول ہم کافی عرصے سے ابزرب کر رہے ہیں دیکھئے ذاتی طور پر انوارولا کاکر صاحب ایک پڑے لکھے آدمی ہیں ٹیچنگ سے انہوں نے اپنا کریئر شروع کیا اور اگر آپ ان سے گفتگو کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کا اپنا ایک پولیٹیکل آؤٹلوک ضرور رہا ہے لیکن بھلوچستان میں منتخب ہوں یا غیر منتخب ہوں وہ نگرائی ہوتے ہیں جو کیونکہ ان کی نگرانی بڑی سخت ہوتی ہے اور انوارولا کاکر صاحب کس حد تک چیزیں کر سکتے ہیں آئی ڈاؤٹ کہ وہ انڈیپینڈنٹلی کچھ چیزیں کر پائیں گے ان کا بنیادی کام یہی ہونا چاہیے کہ وہ نوے روز میں نوے روز کے بعد گھر چلے جائیں اگر وہ یہ نہیں کرتے تو آج جو ان کی ریپوٹیشن ہے وہ آج سے نوے روز کے بعد نہیں ہوگی اگر انہوں نے پنجاب اور خیبر پختونخواہ والی نگرانی کی تو پھر وہ یاد رکھیں کہ وہ ایک مزید تنازع کا شکار ہوں گے ویسے ہی بلوچستان پارٹی جو ہے جس کو ہم باپ کہتے ہیں وہ اب پورے پاکستان کے باپ ہیں اور یہ جو چیزیں ہیں اب انہیں دیکھنا ہے کہ وہ کس طریقے سے اگر وہ مختصر ترین کام بھی کر سکتے ہیں ظاہر ہے میں ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کروں گا کہ وہ لاپتہ افراد کا پتہ چلائیں وہ نہیں چلا سکتے ان کی بس کی بات نہیں ہے میں ان سے یہ نہیں ایکسپیکٹ کرتا کہ وہ بلوچستان کے ان لوگوں سے گفتگو شروع کریں جو جنہوں ہم علیتگی پسند کہتے ہیں یا جن کی سوچ جو ہے وہ متصادب ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ڈاکٹر مالک صاحب نے شروع کی تھی ڈاکٹر مالک دیکھئے نواز شریف صاحب نے دوہزار تیرہ میں جو فیصلہ کیا تھا وہ بہت سیاسی فیصلہ تھا انہوں نے اپنی پارٹی کو رسک میں ڈالا ان کی پارٹی اس چیز کی مخالفت کر رہی تھی سنہ اللہ دہری صاحب لیکن انہوں نے ڈاکٹر مالک کو کیا اور ڈاکٹر مالک جو ہے انہوں نے وہ انیشیٹیو لیا کیا وہ یہ انیشیٹیو لے سکتے ہیں حرول اکر صاحب یہ ان کا ٹیسٹ ہوگا